رام داس کی آس یہی ہے مہر تحر من پانی جو کر کرنا مہر تحر من پانی جو کر کرنا نا دیو مہرانی جو کر کرنا نا دیو مہرانی جو کر کرنا کر کنگلا ہو رانی کر کنگلا ہو نا دیو مہرانی جو کر کرنا نا دیو مہرانی جو کر کرنا بہت دینانے سے آس لگی ہے بہت دینانے سے آس لگی ہے بہت دینانے سے آس لگی ہے سو دین پہنچو آنی جو کر کر کرنا ہاں سو دین پہنچا آنی جو کر کر کنگلا نا دیو مہرانی جو کر کر کرنا نا دیو مہرانی جو کر کر کنگلا رہے کنگلا جب دشت جی مہاراج لالا کو لکھر کے آئے گا ساتھ میں ماتائیں بھی مہارانی کوشلیا پسند ہو کر کے اپنا کنگن نکال کر کے دینے لگی داسی نے کہا نہیں چاہی مہارانی کوشلیا نے سوچا سائد کنگن میں اس کو سنتوز نہیں ہے تو مہارانی کوشلیا نے اپنے گلے کا ہار نکالنا سروح کیا گلے کو ہار نے کنگن دانی دی گلے کو ہار کوشلیا رانی دینی گلے کو ہار کوشلیا رانی دینی گلے کو ہار کوشلیا رانی دینی تب ڈھاڑنے موسکالی جو کر دکلا 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 رام داس کی آس یہی ہے رام داس کی آس یہی ہے موسکالی جو کر دکلا 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 داسی کو درشن دینے کے لیے بھگوان انتہ پر سے چل کر کے آئے اور اس داسی کو محل کی سیوہ مل گئے ایسی بیوید لیلاؤں کے دوارا بھگوان اپنے بھکت جنوں کو پرم آنند پردان کر ایک دن تو بھگوان نے اپنی مئیہ کو اپنے بیرات روز کا درشن کر آیا مئیہ نے لالا کو اشنان کرا کر کے نوتن نبین وستدھارن کرا کر کے پالنا میں لٹا دیا کر سگار پلنا اور آئے اور پھر مئیہ سویم اشنان کر کے اپنے کل دیوتارنگنات بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے گئی اور پوجا کر کے بھگوان کو جب بھوگ سمرپڑ کیا تو دھیان کیا اور دھیان کے بعد جب ہاں کھولا تو کیا دیکھتی ہیں کہ رام للا سرکار بھوگ کی تھالی میں سے لڈو نکال کر کے کھا رہے ہیں مئیہ گوشلیا نے سوچا لالا کو تو میں نے پالنا میں لٹایا تھا یہاں کیسے آگیا دوڑ کر کے جا کر کے دیکھا تو پالنا میں بھی رام للا لٹے تھے مئیہ نے سوچا پالنا میں بھی میرا لالا تو یہاں کون آ گیا مندر میں دیکھا تو وہاں بھی رام للا سرکار پالنا میں بھی رام للا سرکار دونوں جگہ رام للا سرکار کو مئیہ نے جب دیکھا اہاں اہاں دوئی بالک دیکھا مات برمہ مولے کی آنک سے کھا مات برمہ مولے کی آنک سے کھا تے گھرام جنری اکولاہی پرگو حسدین مدر مستانی پرگو حسدین مدر مستانی اہاں اہاں دوئی بالک دیکھا اہاں اہاں دوئی بالک دیکھا دوڑوں جگہ جب رام دلہ کو دیکھا مئیہ تو بیاکل ہو گئی اور مئیہ کی بیاکل تادرک کر کے بھگوان مسکرانے لے پرگو حسدین مدر یہ بھگوان کا ہسنا اور مسکرانہ اس میں بڑا کمال ہے بھگوان کے ہسنے اور مسکرانے میں دو کمال ہوتا ہے ایک کمال تو یہ ہوتا ہے کہ بھگوان جب ہستے ہیں تو بھگوان کی مائیہ اپنا کام سرو کر دیتی ہے بھگوان کی جو ہسی ہے وہی مائیہ ہے بھگوان کی جو ہسی ہے وہی مائیہ ہے بھگوان کی جو ہسی ہے یہ مائیہ ہے بھگوان جب ہستے ہیں تو بھگوان کی مائیہ اپنا کام سرو کر دیتے ہیں اور بھگوان کی ہسی کا ایک پریوجن اور ہوتا ہے وہ پریوجن کیا ہے وہ اپنے بھگوان کے دکھ کا نرہ کرن کر کمالن دھن سایک پھیرت جیہ کی جرن ہی حرت ہسی پھیراتے ہیں بھگوان جب ہستے ہیں تو اپنے بھگتوں کے جیہ کی جرن کو اپنے بھگتوں کے شاپ تاپ سنتاپ کو بھگوان ہرن کر لیتی ہے بھگوان کی مسکرہت بھگتوں کے شاپ تاپ سنتاپ کو دور کر لیتی ہے اور دوسرا بھگوان کی ہسی بھگوان کی بھلکشن مائیہ کا چمتکار دکھاتی ہے اب جہاں پر جیسی پریستی ہوتی ہے وہاں اس پرکار سے بھگوان کی لیلہ ہوتی ہے کہیں پر بھگوان ہستے ہیں تو ان کی مائیہ بنا کام کرتی ہے اور کہیں پر بھگوان اپنی مسکرہت کے دوارہ بھگتوں کے دکھ کو دور کر یہاں پر ماں کوشلیہ بھگوان کی زلیلہ کو دیکھ کر کے جب بیاکل ہو گئی تو بھگوان ہس دی پر بھو ہس دین مدھر مسکرہتانی اور پرینام بھر بھگوان کی مائیہ نے اپنا چمتکار دکھایا کیا چمتکار ماں کوشلیہ نے دیکھا کہ رام جی کے ایک ایک روم میں کرونوں کرونوں بھرماند دکھائی پڑنے لگے دکھراوا ماں تہی نجا عدبود روپ اکھنڈ روما روما پرتی لاغے کوٹی پھوڑے بھرماند دکھا دھو میں روں میں پرتی لاغے کوٹی پھوڑے بھرماند دکھا تیرا بھی شسی سیوچا توران مہو کنی سرک سندو مہیکان کال کر میں گن کھانی سباؤ کو دیکھا جو سنا نکاؤ دیکھے مایا سب بدکاری دیکھا جیو نچاوہی جائی دیکھے بھگت جو چھو رہی تاہی تن ملویت مک بچن نا آوا نیا نمود چرن نزر نا آوا بسم اے بند دیکھ مہتاری بھائی پہوڑی سے سلوپ کھراری آسٹو تکری نجائی بھائی مانا جگت پتا میں سکت کر جانا ہر جن دی بہو بھی دی سمجھائی یہ جن کتوں کہت جنمائی یہ جن کتوں کہت سنوائی مار بار کھوشلیا بینے کریں کر جوڑی ہر جن بھائی مانا اب جن کبہ ہوت پیا آخے پرہو مہی مایا توڑی اب جن کبہ ہوت پیا آخے پہو مہی مایا توڑی ہر جن کبہ ہوت پیا آخے ہر جن دی بہو بھی دی